ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو در سن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نومینک کلیچر آف ایتھرز تو ایک اور فیملی ہمارے پاس ہے اورگینک کمپاؤنڈز کی اور اس میں ہم ان کی ایتھرز کی نومینک کلیچر کو ڈسکس کریں گے تو جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نومینک کلیچر کو ڈسکس کر رہے ہیں اورگینک کمپاؤنڈز کی نومینک کلیچر ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ باقی تھوڑے سے لیکچر ہمارے بچتے ہیں تو وہ ہم کور کر رہے ہیں ایتھرز کو آج اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں ایتھرز کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح کی کمپاؤنڈز ہیں ان کا جو فارمولا ہے جنرل فارمولا وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کا یہاں پر رو آر کو اس سے شو کیا جاتا ہے ایتھرز کو اب یہاں پر ہم اس کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں فیملی آف آرگینک کمپاؤنڈز ان ویچ ٹو آلکائل ریڈیکلز آر بونڈیڈ ویڈ آکسیجن ایٹم اس کال ایتھرز تو ایتھرز وہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جن کے اندر ایک دو جو ہے آرکینک کمپاؤنڈز آکسیجن ایٹم کے ساتھ بونڈیڈ ہوں گے تو مطلب ایک یہاں پر آلکینک کاربن کی چین ہوگی یا پھر ایک کاربن بھی ہو سکتا ہے دو چار کاربن بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بونڈیڈ ہوگا آکسیجن کے ساتھ اور یہ آکسیجن فردر دوسرے ایک اور آلکائل ریڈیکل کے ساتھ بونڈیڈ ہوگا تو یہ جو فیملی ہے یہ فیملی کہلاتی ہے ایتھر اب یہاں پر آپ کو جو ہے یہاں پر آر آر لکھاوہ دکھ رہا ہے اس میں آر جو ہے یہ آلکائل ریڈیکل کو شو کر رہا ہے اور آر جو ہے یہ اکسیجن کا ایٹم ہے اور آر جو ہے یہ دوسرا الکیل ریڈیکل ہے تو یہاں پر یہ الکیل ریڈیکل جو ہے میتھائل ایتھائل پروپائل بیوٹائل کوئی بھی ہو سکتا ہے اور یہ والا الکیل ریڈیکل بھی میتھائل ایتھائل پروپائل بیوٹائل کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس میں دو الکیل ریڈیکل جو ہے شامل ہوں گے ایک اکسیجن جو ہے وہ ان دونوں کا کو جو ہے آپس میں ملا رہا ہوگا لنک کر رہا ہوگا تو اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک آر کو الگ کر دیں اور دوسرے آر کو جو ہے اکسیجن کے ساتھ بونڈ کر دیں لیکن یہ بھی ان کے ان دونوں کے بیچ میں بھی یہ بونڈنگ موجود ہوگی مطلب یہاں پر آر او آر جو ہے یہ ان کا فارمولا یہاں پر دیکھ رہا ہے تو ایسی فیملی جس کے اندر دو الکائل ریڈیکل ایک ہی اکسیجن کے ساتھ بونڈڈ ہو وہ فیملی کہلاتی ہے ایتھرس اور یہ ایتھرس آپ ان کا یہاں پر ایک اگزمپل دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک میتھائل ہے اور ایک اکسیجن ایٹم کے ساتھ دوسرا بھی میتھائل اس سائٹ پر موجود ہے مطلب دو میتھائل ایک ہی اکسیجن کے ساتھ بونڈڈ ہیں تو یہ ایتھر کہلاتا ہے اب اس ایتھر کا نام کیسے ہوگا اس ایتھر کی ہم نیمنگ کیسے دیں گے اس کمپاؤنڈ کی وہ ہم سیکھنے والے ہیں اور اس میں ہم جو ہے سب سے پہلے کومن سسٹم کو دیکھیں گے کومن سسٹم کو ڈسکرائب کریں گے اس کے بعد ہم آئیو پی ایسی سسٹم کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایتھرس کی نیمنگ کرتے ہیں تو اب یہاں پر ان کی جو نیمنگ ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ایک آر جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں الکائل الکائل کی جگہ میتھائل ایتھائل پروپائل بیوٹائل کوئی بھی آ سکتا ہے دوسرا اس سائیڈ پہ جو آر ہے دوسرا جو الکائل ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے نام دیں گے الکائل لکھیں گے اور یہاں پر دو الکائل بن گئے ہیں تو الکائل الکائل اور لاسٹ میں ہم ایتھر کا نام دیں گے اکسیجن کے لئے ہم یہاں پر ایتھر کا ورڈ یہ یوز کریں گے یہ سب فکس کے طور پر یوز کریں گے تو اس کا نام ہوگا الکائل الکائل ایتھر تو یہاں پر اگر مثال کے طور پر یہاں پر ایتھائل ہے یہاں پر پروپائل ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایتھائل پروپائل ایتھر اس کا نام ہوگا ایتھائل پروپائل ایتھر تو یہ تین ورڈز جو ہے مل کر ایک نام دیں گے اس کمپاؤنڈ کو اب اس کے اندر دیکھیں دو میتھائل ہیں تو ہم اسے کہیں گے میتھائل میتھائل ایتھر تو یہاں پر میتھائل میتھائل ایتھر یہ اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگا اور جب ہمارے پاس دونوں سائٹ سے سیم اگر الکائل ریڈیکل ہو تو اس کے لئے ورڈ ہم ڈائے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ڈائے الکائل دو میتھائل ہیں تو یہ ڈائے میتھائل ہوگا اور اس کے ساتھ ایتھر لگا دیں گے تو اس کمپاؤنڈ کا نام بن جائے گا ڈائے ایتھائل میتھر تو ڈائے میتھائل ایتھر اس طرح سے آئے گا ڈائے میتھائل ایتھر لگا دیں گے تو اس طرح سے ان کی نیمی ہوگی اور اس کی دیکھیں سب سے پہلے دو اکل کو آپ اس طرح سے لکھیں گے الپا بیٹ کے اندر مطلب اگر ایتھائل آ رہا ہے تو آپ پہلے ایتھائل کا نام لکھیں گے کیونکہ ایتھائل ای سے سٹارڈ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ میتھائل لکھیں گے تو اس کا نام ہوگا ایتھائل میتھائل اور لاسٹ میں آپ ایتھر لگا دیں گے تو ایتھائل، میتھائل، ایتھر اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگا مطلب پہلے آپ نے الفابیٹیکلی دونوں آلکائل کے نام لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے ایتھر کا ورڈ جو ہے وہ اٹیج کر دینا ہے لاسٹ کے اندر تو آپ کا نام بن جائے گا اس کا کومن سسٹم کے اندر اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پر جو ایکزمپل دیئے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو سب سے ایکزمپل سب سے پہلا ایکزمپل یہ ہے جس کے اندر آپ کے پاس اکسیجن کا ایٹم دیکھ رہا ہے اور اس کے آس پاس یہاں پر ایک میتھائل گروپ ہے اور ایک یہاں پر سی ٹو ایچ فائیو ایتھائل گروپ ہے تو میتھائل یہ ہے سی ایچ تری اور سی ٹو ایچ فائیو یہ ہمارے پاس ایتھائل ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم کیا کریں گے الفابیٹیکلی چوز کریں گے یہ ایتھائل ہے تو ایتھائل کا نام ای ہے ای سے پہلے آرہا ہے ایم میتھائل جو ہے یہ بعد میں آ رہا ہے تو پہلے ایتھائل کا نام لکھیں گے اس کے بعد میتھائل کا نام لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر لکھیں گے ایتھائل اس کے بعد یہ میتھائل ہے تو میتھائل کا نام لکھیں گے اس کے بعد ایتھر تو یہ اس کا نام بن جائے گا ایتھائل میتھائل ایتھر یہاں پر یہ ایتھائل میتھائل اور یہ ایتھر تو اس طرف سے اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگا تو میں یہ دو کاربن اولا مو�이چ نہیں آرے بالمثال خیار میں خندی اندر پر بھی آم occasionally ہیں تو اس کے لئے ہم ڈائی کورڈ منسل کر دیتے ہیں اس کمپ headquarters کا نام ہوگا نیکس پول کے اندر دیکھیںحانہ پر ہمارے پاس اب بینزین کا ایک مولیکل ہمارے پاس گیون ہے اور بینزین کے ساتھ اکسیجن اٹیچ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آر کیا ہے ایک آر بینزین ہے بیچ میں اکسیجن ہے اور اس سائٹ پر میتھائل ہے دو آر جو ہیں ایک بینزین ہے اور ایک میتھائل ہے تو جب بینزین سبسٹیٹوئنٹ کے طور پر آتا ہے یا بینزین سے جو ہے ایک اکسیجن نکل جاتا ہے ایک ہائیڈروجن نکل جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فینائل تو یہاں پر یہ بینزین نہیں ہوگا یہاں پر یہ فینائل ہوگا اور اس کا نام جو ہے ہم فینائل کہیں گے تو اب سب سے پہلے فینائل کا پی ہے یہاں پر میتھائل کا ایم ہے تو ایم پہلے آ رہا ہے تو ہم پہلے ایم لکھیں گے یہ میتھائل ہے یہ فینائل ہے تو سب سے پہلے میتھائل فینائل اور ایتھر تو اس کا نام ہوگا میتھائل فینائل ایتھر اس کمپاؤنڈ کا نام اس کے بعد نیکسٹ کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس اکسیجن گیپ موجود ہے اور اس سائٹ سے ہمارے پاس تھوڑی سی لمبی چینل ہے جبکہ اس سائٹ سے ہمارے پاس صرف ایک میتھائل گروپ ہے تو اب اس کا نام کس طرح سے ہوگا ہمارے پاس اس سائٹ سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر یہ سیکنڈ لاسٹ جو کاربن دیکھ رہا ہے سیکنڈ لاسٹ کاربن فردر دو اور کاربن کے ساتھ بونڈڈ ہے تو یہاں پر یہ فردر اگر دو اور کاربن کے ساتھ اگر بونڈڈ ہوگا تو اسے ہم کہتے ہیں آئیسو اور یہاں پر ٹوٹل چار کاربن ہے یہ تین یہ اور ایک یہ چار کاربن ہے تو یہ ہوگا آئیسو بیوٹائل اور آئیسو بیوٹائل اور اس سائٹ پہ ہے میتھائل تو آئیسو بیوٹائل میں جو بی ہے جو آئیسو بیوٹائل ہے تو اب دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک کی گئی ہے یہاں پر یہ آئیسو بیوٹائل کا جو آئی ہے یا بی ہے یہ پہلے آ رہا ہے تو ہم پہلے جو آئیسو بیوٹائل لکھیں گے اس کے بعد میتھائل لکھیں گے اس کے بعد ایتھر لکھیں گے آئیسو بیوٹائل میتھائل ایتھر اس کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کا نام ہوگا آئیسو بیوٹائل میتھائل ایتھر نیکسٹ والے کو دیکھیں تو یہاں پر یہ نیکسٹ والا ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے اور اس میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اکسیجن کا ایٹم ہے یہاں پر ایتھائل لگا ہوا ہے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ایتھائل تو ہم لکھیں گے لیکن اس سائیڈ پہ ہمارے پاس تھوڑا سا کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے تو اگر آپ اس سیکنڈ لاسٹ کاربن کو دیکھیں تو یہ فردر تین اور کاربن ایٹ عبتم کے ساتھ بانڈڈ ہے تو یہ ہمارے پاس نیو کہلاتا ہے تو اب اس کو ہم کہیں گے یہ نیو پینٹائل ہیں کیونکہ پانچ کاربن ہیں تو یہ نیو پینٹائل ہے اور یا ہے ہم دیکھیں گے تو ایتھائل کے اندر ای پہلے آرہا ہےaffروس smREAM الکائل کے نام لکھ کے ساتھ میں ایتھر کا ورڈ لگا دینا ہے تو یہ آپ کا نام بن جائے گا کومن سسٹم کے اندر اور اس کے بعد ہم آتے ہیں آئیو پی ایسی کے اندر آئیو پیک سسٹم کے اندر آئیو پیک سسٹم کے اندر ان کا جو نیم ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے ایک دو جو رولز ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے باقی کے رولز وہی سارے سیم ہیں جو ہم سٹارٹ کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ لارجر الکائل is considered as a parent chain تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اکسیجن کے دونوں سائٹ سے کون سا الکائل جو ہے وہ بڑا ہے تو اگر یہاں پہ اس سائٹ پہ ہمارے پاس تین کربنر الکائل ہے اور اس سائٹ پہ ایک کربنر الکائل ہے تو آپ اس الکائل کو جو ہے parent الکائل consider کریں گے یا long chain یا parent chain اس کو consider کریں گے تو یہ long chain ہوگی parent chain ہوگی اس کے بعد smaller الکائل with oxygen is considered as a substituent تو آپ باقی کا جو اب اس کو long chain آپ نے مان لیا باقی کا جو oxygen اور باقی کا جو دوسرا ہمارے پاس الکائل گروپ بچتا ہے اس کو آپ دونوں کو کیا consider کریں گے ان دونوں کو آپ substituent کے طور پر consider کریں گے مطلب یہ دونوں substituent بن گئے اور یہ دونوں ہمارے پاس کیا بن گئے یہ ہمارے پاس man chain ہے man chain کو ہم وہی نام دیں گے جیسے الکین کا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس propane ہے اور یہاں پر ہم جو substituent ہے ہمارے پاس oxygen کے ساتھ جو substituent ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم الکوکسی کے طور پر نام لکھیں گے مطلب یہاں پر یہ oxygen ہے اور methane ہے تو یہ ہمارے پاس mythoxی بن جائے گا اگر ہمارے پاس یہاں پر ethane ہوتا اور ایک oxygen ہوتا تو یہ ہمارے پاس ethoxی بن جاتا تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ longest chain کیا ہے اور یہاں پر یہ longest chain ہے تو ہم باقی کے اس کو جو ہے الکوکسی کے طور پر نام دیں گے یہاں پر یہ methyl ہے تو یہ بن گیا mythoxی اور یہ propane ہے تو یہاں پر mythoxی propane اس compound کا نام ہو گیا ہے اس compound کا نام ہے mythoxی propane تو اس طرح سے آپ نے نیمنگ دینی ہے سب سے پہلے یہاں پر دیکھتے ہیں examples کے اندر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے یہاں پر oxygen ہے اس سائیڈ پر ethyle ہے اور اس سائیڈ پر methyl ہے تو اب آپ دیکھیں longest یہاں پر کیا ہوگا بڑا کون سا گروپ ہے الکائل گروپ یہاں پر ethyle جو ہے یہ الکائل گروپ یہ بڑا ہے ethyle گروپ یہاں پر ہے تو یہ بڑا ہے اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یہاں پر کیا لگا ہوئے یہ oxygen اور methyl ہے تو یہ ہمارے پاس mythoxی بن جائے گا یہ substitute کے طور پر ہم لکھیں گے mythoxی اور یہاں پر ethane ہے تو یہ mythoxی ethane بن جائے گا تو اس کا نام ہوگا اور اب دیکھیں اب دوسری نمبر پر دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے پہلے لونگس چین کو سیلیکٹ کرنی ہے اس سائیڈ پر ہمیں لونگس چین مل رہی ہے تین کاربن والی اور اس میں ہم نمبرنگ کریں گے اور نمبرنگ دیکھیں اب یہ بیچ والے کاربن کے ساتھ یہ oxygen اٹیچ ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے وہاں سے نمبرنگ کرنی ہے جہاں سے یہ آکسیجن جس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے اس کاربن کو چھوٹا نمبر ملے کم نمبر ملے تو آپ یہاں سے اگر نمبرنگ کریں گے ون سیکنڈ پوزیشن پہ اس کو مل رہا ہے اگر اوپر سے نمبرنگ کریں گے تو آپ کو پھر سے اس کاربن کو سیکنڈ پوزیشن مل رہی ہے تو یہاں سے اس کو سیکنڈ پوزیشن پہ یہ oxygen اٹیچ ہے تو یہ میتھاکسی جو ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ پوزیشن پہ ہے تو اب اس کو دیکھیں کہ 2 میتھاکسی ہے یہ مطلب سیکنڈ پوزیشن پہ یہ میتھاکسی گروپ ہے 2 میتھاکسی اور ٹوٹل یہاں پر تین کاربن ہے تو یہ پروپین بن جائے گا تو اس کا نام ہوگا 2 میتھاکسی پروپین اب آپ نے یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ نے نمبرنگ کیوں نہیں کی کیونکہ یہ سٹریٹ چینڈ ہے اور یہاں سے 1 اور 2 نمبر ہمارے پاس آئے گا اور 1 پہ یہ میتھاکسی ہے تو ہمیں 1 لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا اگر آپ 1 لکھ دیں تو بھی صحیح ہے کہ 1 میتھاکسی ایتھین اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگا اب آگے چلتے ہیں اور اس کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو یہاں پر اکسیجن کا ایٹم ہے اور اس سائٹ پہ میتھائل ہے تو یہ پھر سے ہمارے پاس سبسٹیٹوئنٹ بنے گا کیونکہ اس سائٹ پہ ہمیں بڑا الکائل مل رہا ہے اب بڑے الکائل میں دیکھیں کہ تین کاربن ہیں اور چار کاربن آلی ہمیں چین مل سکتی ہے یا پھر نیچے سے ہم یہ چار کاربن آلی چین حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہمیں جب یہ لانگس چین مل چکی ہے تو ہم نمبرنگ کریں گے اور نمبرنگ اس اینڈ سے اگر سٹارٹ کریں گے تو اس کو تیسرا نمبر ملے گا لیکن اگر ہم نمبرنگ اگر ہم نمبرنگ اس اینڈ سے کریں گے تو اس کاربن کو کونسا نمبر ملے گا دوسرا نمبر اس کاربن کو ملے گا تو یہ کاربن آکسیجن کے ساتھ اٹیج ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو دوسرا نمبر دینا ہے تو یہاں سے نمبرنگ کریں گے اور سیکنڈ پوزیشن پہ ہمیں یہ کیا مل رہا ہے میتھاکسی ہے ٹو پوزیشن پہ ہے یہ دوسرا کاربن ہے ٹو پوزیشن پہ کیا ہے میتھاکسی ہے یہ اور ساتھ میں methyl group بھی لگا ہوا ہے تو یہاں پر ہوگا 2-methoksy 2-methyl اور total ہمارے پاس یہ 4 کاربنالی چین تھی تو یہ کیا ہے butane تو 2-methoksy یہ mitoksy ہے ایک ہمارے پاس methyl ہے وہ بھی 2 position پہ تو یہاں پر بن گیا 2-methyl اور یہ ہمارے پاس 4 کاربنالی چین ہے تو یہ butane بن گیا 2-methoksy 2-methyl butane اس compound کا نام ہوگا next میں دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس oxygen کا atom ہے اور یہاں پر ethyl group ایک لگا ہوا ہے نیچے اور اوپر آلا group ہمارے پاس اوپر آلا chain ہمارے پاس بڑی ہے تو اس کو parent chain consider کریں گے اور یہ ہمارے پاس longest chain ہے 5 کاربنالی ہے اس کے اندر اگر آپ numbering کریں تو اگر یہاں سے آپ numbering کریں گے تو یہ دور پڑے گا اس کاربن کو لیکن یہاں سے اگر آپ کریں گے تو second position ملے گی اس کاربن کو تو یہ صحیح ہے ہمارے لئے اس کو second position مل رہی ہے اور second position پر ہمیں کیا مل رہا ہے اتھاکسی تو یہ بن جائے گا 2 اتھاکسی اور یہ longest chain ہمارے پاس pentane ہے تو 2 اتھاکسی pentane second position والے کاربن پر اتھاکسی ہے ساتھ میں pentane ہمارے پاس لگا ہوئے تو 2 اتھاکسی pentane اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگا تو اس طرح سے یہ naming ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے longest chain کو select کرنا ہے ایک سائیڈ پہ آپ کو longest chain مل جائے گی دوسرے سائیڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کون سا الکیل ریڈیکل ہے جو بھی الکیل ریڈیکل ہو اس کے ساتھ oxygen کو ملا کر آپ نے اس کا نام الکاکسی کر دینا ہے جیسے میتھائل ہے تو میتھاکسی ایتھائل ہے تو ایتھاکسی اور اس کے بعد یہ آپ نے سب سےٹیٹون کے طور پر پہلے نام لکھ کر بعد میں longest chain والا جو نام ہے وہ attach کر دینا ہے تو آپ کا نام بن جائے گا ایو پی ایسی کے اندر تو الکاکسی الکین اس طرح سے کمپاؤنٹس کا نیم جو ہے لکھا جاتا ہے یہاں پر ہاں پر ہاں پر یہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اس میں ہم فردر نیکسٹ جو فیملی ہیں ہمارے پاس اورگینک کمپاؤنٹس کی ان کی نومنکلیچر سیکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ